میں ہم عمران آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل عمران کے ویلوگ ویور اسلام علیکم کے آل چالے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گا اور میں بھی بلکل خیریت سے ہوں ویور میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن جلد اور جلد پہنچ سکے تو ویور میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا ویڈیو فل واش کیا کرو کیونکہ آپ کے لئے مزیدار ویڈیو لے کے آتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہم آپ کو کچھ نئی چیز دکھانے والے ہیں جو آپ ہر بندے کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے ہر بندہ استعمال کرتا ہے ہر کسی نے کھانی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارے نہیں ہوتا چاہے دنیا کا مسلمان ہے ہندو ہے انگلیش ہے کوئی بھی ہے سکھ ہے وہ ضرور استعمال کرتا ہے تو آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں جو چیز ہے وہ آپ کو انشاءاللہ مزائے گا یہ دیکھیں ویوری یہ ویلیج کا محول ہے یہاں پیچھے سارے ہم جانور بانتے ہیں یہ در اس سیڈ پر یہ چاچو کا میرا گھار ہے پیچھے والی سیڈ پر جانور بانتے ہیں وہاں سامنے تو یہ دوسرے میرے چاچو کو گھار ہے جس کا بیٹا دوبائی میں رہتا ہے اس کی یہ کوٹھی لنٹر ڈالا ہوا جو آپ کو ویڈیو میں تیار کر کے بھی دکھائی تھی وہاں پہ کھڑا ہوں یہاں کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سب ہریالی ہریالی ہے آپ کو نظر آ رہی گئی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو یہاں پہ ہو تو ویوری اس سیڈ پر بھی آپ سامنے دیکھیں سورج کتنا پیارا ویو دے رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ویو ہے تو اس سیڈ پر آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں جو جس چیز کے بارے میں میں نے بتایا وہ چیز آپ کو دکھاتے ہیں اور دیکھو ہمارے گاؤں میں نہ مثلا تیار ہو گیا ہے سب کچھ گندم تیار ہو گئی یہ سمجھو تو آپ کو ویزٹ کراتے ہیں گندم کا کیونکہ اس کی سٹی فول تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں بھوار یہ پانی لگایا تھا لیکن کل ہوا جو چلی ہے نے اس نے اس کا بہت نقصان کیا یہ دیکھیں آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ گندم جو گر جاتی ہے اس میں نقصان ہوتا ہے فیدہ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ سٹی تیار ہو گئی گندم کی تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر دانہ نکلنا شروع ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ ماہ ورنہ ایک ماہ کے اندر یہاں پہ بھی یہ گندم گر گیا آج نہ نقصان ہمارا بوتو ہے مثلاً اس سے نہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا دانہ ختم ہو جاتا ہے بیچ میں بریق ہو جاتا ہے بیچ میں بریق ہو جاتا ہے وہ فیدہ نہیں اس کا نہ وزن ہوتا ہے نہ کوئی چیز وہ نقصان ہی دیتی ہے گندم تو یہ دیکھیں آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں ماشاء اللہ یہ گندم ہماری سائی کھڑی ہوئی ہے اس سیٹ پہ بھی تو یہ ہمارے بھی یہ ہے ساتھ ہمارے چاچو بھی ہیں سب کا رکبہ کٹھا ہے تو آگے دیکھیں بھی اور سامنے دیکھیں جہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جہاں پہ بھی گندم گر گی سیٹ پہنے لگتا ہے یہ سارا گندم گر گیا ہے تو یہ کھالا ہے کھالے سے جا رہے ہیں بہت مزیدار ویو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ویوور یہاں پہ بھی نقصان ہو گئے کافی نظر آ رہے ہیں ساری کنٹ یہ دیکھیں ویوور یہ تو نقصان ہی ہے آگے بھی ہے وہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویوور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایسے لگتا ہے کسی کسی نے اوپر رولا چلا دیا پورا کیسے پریس ہو گئی ہے کیونکہ پانی لگاتے ہیں جب ہوا چلتی ہے گندم تیار ہوتی ہے تو یہ نقصان ہی کرتی ہے اگر ہوا نہ چلے پھر فائدہ ہے یہ مت سوچو کہ اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں بھی بیچارے جو جات ہوتے ہیں زمیندار ہوتے ہیں ان کو نقصان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے چاچو کی ہے گندم جس کی کوٹھی بنائی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل تیار ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ایک ماہ بھی نہیں لگنے والا کیونکہ اس کی سٹھی تیار ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی دیکھ لیں ہرہ بھرہ ہو رہے دیکھو کتنا پیارا بھی ہوا آ رہے نظر آ رہے ہیں مجھے تو بہت پیاری لگتی ہے جب صبح صبح آتو انہوں شب نم پڑی ہوتی ہے پھر بہت مزا آتا ہے جہاں پہ دیکھیں ویور درخت لگا دیئے ہیں کک کر کے اس سائٹ پہ بھی میں نے کہا آج آپ کو نہ اپنے رکبے کی وزٹ کرا دوں تو اس سیٹ پہ بھی دیکھ لیں یہ بھی میرے چاچو کی گندم میں تیار ہو گی یہاں پہ بھی کیونکہ جنہوں نے پانی لگایا انہوں کی گندم جو ہے وہ گر گئی ہے جنہوں نے نہیں لگایا وہ فائدے میں رہ گئے ہیں تو ویور میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا بیل ایکن پریس کرنا ویڈیو ہماری فل واج کرنا تو آگے آپ کو اور مزیدار ویڈیو بنا گئے یہ دیکھیں ویور یہ ہم اپنی زمین کے آخری کونے پہ آگئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اتنا چوڑا رکھا ہوا ہے یہ دوسروں ہمسائیوں کی زمین ہے یہ ہماری ہے کہ یہاں سے بائک آ جا سکتی ہے کہ ٹینشن نہ ہو تو یہاں پہ وہ وہاں تک ہے ہماری گندم تو یہ بھی ہماری کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت پیار یہ یہاں سے دیکھیں وہ میرا گھار سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے دیکھیں ویور وہاں تک یہ دیکھیں یہاں تک موبیل جا رہا ہے یہ سیدھا یہاں سے مثلا یہاں سے سیدھا ہمارا رکبہ شروع ہوتا ہے اور سیدھا ہمارے گھر وہاں پہ ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو میں نے کہا زیادہ مین چیز تھی گندم آپ کو دکھانا میں نے کہا آپ لوگوں کو گندم کا ویزٹ کرا دوں تو دیکھیں گندم ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور تیار ہو گئی ہے دیکھیں ویور میں نے اس لئے یہاں پہ کھڑا ہو گیا میں نے کہا دکھا دوں گندم کام یہ دیکھیں یہاں تک گندم میری آگی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گندم ہو گئی ہے وہ ہمیں ٹینشن گندم کی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ گاؤں میں جو بھی رہتا ہے اس کو ٹینشن نہیں ہوتی وہ اپنی سال کے نہ پوری گندم جمع کر لیتا ہے اس کے بعد گھر میں استعمال کرتا ہے تو ویور میں نے آج آپ کے لئے یہ سب کو اشتیار کر آپ کی وجہ سے میں نے آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ گاؤں کا محول آپ کو دکھانا سکو اور پیارا لگے تو ویور میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا بیل ایکن ضرور پریس کرنا کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر آپ ہماری سپورٹ کرو گے ویڈیو فول دیکھو گے تو انشاءاللہ ہم ضرور کمیاب ہوں گے اور کامیاب ہو کے دکھائیں گے انشاءاللہ کیونکہ امید اللہ پہ رکھنی چاہیے تو انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ